ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائر گوینڈی میں آج ہم پڑھیں گے این آئی او ایس ہوم سائنس سبق نمبر پندرہ دس وی اور بار وی والے دونوں ایک ویڈیو سے تیاری کر سکتے ہیں سوال نمبر ایک ہے جوانی کیا ہے بچپن اور جوانی کے درمیان نشو نوما کا دور جوانی کہنا مطلب جب بچپن سے تھوڑی آگے کی طرف بڑھتا ہے انسان تو اس ٹائم وہ جو نشو نوما ہو رہی ہوتی ہے وہ جوانی کہنا دوسرا سوال ہے ان جسمانی تبدیلوں کا ذکر کریں جو نوما لڑکوں اور لڑکوں میں ایک جیسی نہیں تھی جسمانی طور پر لڑکوں اور لڑکوں میں ایک سا طور پر پایا جاتا ہے تبدیلی درست جیلے لمبائی اور وزن میں جاتا ہے لمبائی لڑکوں کی بھی بڑھتی ہے اور لڑکوں کی بھی بڑھتی ہے بغلوں کے نیچے بال گرنا ٹھیک ہے زہر ناغ بال ایک ہی پیمکیس تولیدی آزائی نشون ہو تو یہ پانچ چھے چیزیں ہیں جو لڑکوں اور لڑکوں دونوں میں بڑھتی ہیں تیسرا آپ علمی ترقی کو کیا سمجھتے ہیں آپ علمی ترقی کو کیا سمجھتے ہیں اس کا جواب ہے جب بچہ جوان ہنگ کا جوان ہو جاتا ہے تو اس کے سوچنے کی طاقت غیر محسوس ہو جاتا ہے وہ بہت سے حالات اور واقعات کا تصور کرنے کے قابل ہو جاتا ہے یہ جو کوئی واقعات یا حالات ہی تو اسے امیجن کرنے لگتا ہے وہ ایک مسئلے کے تمام ممکنہ ہر کے بارے میں سوچنے کے قابل ہے اسے علمی ترقی کہتا ہے ٹھیک ہے جب ان سب کو سوچنے کے قابل ہو جاتا ہے اسی لیے اسے علمی ترقی کہتا ہے اگلا سوال ہے لڑکیوں لڑکوں میں جوانی کے دوران ہونے والی مخصوص تبدیل ہوتا ہے تو لڑکوں میں جب جوان ہوتے ہیں ان میں کیا تبدیل ہے رون ماؤ کی انہیں ہاں پہ چار دی رہی ہیں پہلا ہے کندوں کا چوڑا ہوتا ہے جو کندے ہوتے ہیں چولڈر وہ چوڑے ہوتے ہیں آواز میں بھاری بن آواز میں بھاری بن چہروں چہرے کے بالوں کا بڑھن چہرے پہ ڈاڑی وغیر آنے کے اور چوتھا ہے پتھو میں اضافت اگلا سوال ہے کیا ہے اس کے دوران نہانے سے جسم میں درجہ حرارت پیدا ہوتی ہے یہ محص ایک افسانہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے مہاباری کے دوران اُسل کرنا انتہائے جائے نیم گرم پانی سے نہانے سے پتھو کو شکون ملتا اور درد کم جسمانی حفظان سے حد کو برقرار رکھنا چاہتا خاص طور پر مہاباری کے دوران تو یہ ایک سوال تھا امید ہے کہ جواب سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کے اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے یہ جو سوال آتے ہیں چھوٹے چھوٹے سوال آتے ہیں اور ان کے جوابات بھی چھوٹے چھوٹے ہیں تو امید ہے کہ آپ یہ سارے سوال کے جواب اپنی کاپی میں بھی نوٹ کر رہا ہوں اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں تو آپ سرور انہیں اپنی کوپی میں لکھئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو پھر یہ لائک دے اب اس کے بعد ہے جوانی میں والدین کی کردار کا اندازہ ہے جب نوجوانی ایک ایسا مرحلہ ہے جب لڑکوں اور لڑکوں میں تیزی سے جسمانی اور ذہنی نشو نمہ ہوتی ہے ان کو صحیح بات ہے جو بچے یا لڑکے اور جن میں جو بہت تیزی سے نشو نمہ ہوتی اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں آزادی مرے ہیں ان کے جو فاضح ہیں مدہ ہیں کنٹور جبکہ والدین ان پر اپنا کنٹور مکمل طور پر ختم نہیں کرنا ان سے نوجوان اور والدین کے درمیان تناؤں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ وہ آزادی چاہتے ہیں اور وہ کا کنٹور ہے تو اس میں تناؤں پیدا ہو جاتے ہیں بچے والدین کے خلاف اس دوا والی صورت حال سے بچنے کے لیے والدان کو سمجھداری سے کام کرنا چاہتے ہیں انہیں فیصلہ کرنے ایک ہی نو عمر لڑکوں کو کہاں کتنی آزاد بھی مناسبے کے والدان کو خاموں میں رکھنے کے لیے عمدی تابعاتی طریقہ ہوتی مطلب جو والدین ہیں اگر چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے کنٹور میں رہے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ وہ تدبیر کا استعمال ٹھیک ہے؟ تدبیر ہے کہ ایسی چیز ہے کہ جو ہم اگر کرتے ہیں تو واقعی جو ہم دے ہیں ہم دے ہیں کہ وہ سب چیزے کچھوں میں چاہتے ہیں تو تدبیر سے کام لیں گے تو دائن باتیں سائل چیزے ہیں جاتی رہیں گے اور بچے جو ہے وہ صحیح ہو جائے ٹھیک ہے؟ تدبیر تقریر سے منقی نہ وہ تحریر سے ہیں وہ کام دے انسان کا کردار تھا ٹھیک ہے تو انسان کا کردار بھی ہے تقریروں اور اس کا باتات نہیں ہے اور انسان کا کردار ہے تو وہ ساری چیزوں سب سے بھارے ہیں ٹھیک ہے؟ تدبیر تدبیر جو ہے بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ تدبیر انسان کی زندگی پہ تدبیر کی جو بھی کام کریں تدبیر سکے ہیں اور بہت سے لوگ اپنے جو ہے اس پر نصیب پہ نصیب میں جو ہوں گے ایسا کچھ نہیں ہے بہت سے اگر نصیب میں ہی ہوتا ہے کہ محنت کرے گا تو ملے گا محنت انسان کو کرنی چاہیے تاکہ جو ہے وہ بدلتا رہنس کی زندگی آگے پہت سے ہے جی یہ تو تدبیر بہت ضرور ہے جوانی کی خصوصیات کا ذکر کریں اگلا سوال ہے سوال نمبر ساتھ جوانی زندگی کا امرار جا ہے لڑکوں وڑکوں میں بہت سے جسمانی اور ذہنی تقدیلی ہو ہیں کیا جسمانی تقدیلی یو ذاتی ہے اور ذہنی تقدیلی جسمانی تقدیلی جو ان کی آزاب ہوتے ہیں زہنی تقدیلی میں ان کی فکر بدلیں کیا ان کی سوچ اگر اس وحالے ان کی شوچ اور فکر میں تقدیلی آتی ہے ان کا ذابیا ہے نکال دیکھنے کے روئیہ کیوں؟ ان کے روئیے میں غفلت آجاتی کیونکہ تب ہی ہم بلوغت کے دہلیس پر خدب رہتے ہیں تو ان کے اندر جو ایک طریقے سے غفلت آجاتی اس مرحلے میں بہت سی خصوصیات ہیں جیسے جسمانی نشنمہ کیا جسمانی نشنمہ کی تجربات کا تصادب اور بغاوت کا احساس جاتا ہے میں انششوے وہ کیا نام ہے وہ آجاتی چاہتا ہے اور یہ سب بات ہے اور میرے کے بعد یہ چوٹی سی میں نے ویڈیو بنائی چھے ساتھ ملک پسند آئے گی اور ساتھ ہی دوشتہ ہم دے اگر ویڈیو پسند آئے گی تو ملک پسند آئے گی چھے ملک پسند آئے گی اور اگر آپ کو نیس کی آف لائن کلاس سکھائیں گے ہم ہم سے کونٹیک کر سکتے سبھی سبجیکٹس 10-12P اور اردو میں آپ کو پڑھائیں گے سائنس بھی مہت بھی کام سے کونٹیک کر سکتے ہیں کسی سبجیکٹ کی ویڈی ایف چاہیے ہیں کسی بک کی ویڈی ایف چاہیے ہیں تو وہ بھی آپ ہم سے خرید سکتے ہیں پرچیسر سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو بلیز لائک کریں شیئر کریں شکریہ